ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اب رنجن گوگوئی کی راجسفہ کے ٹکٹ کو لے کر سیاسی گلیارے میں حملوں کا دور تیز ہو چکا ہے وپکش نے اس پورے پرکرن کو ہی رنجن کے دیئے گئے فیصلوں کا انام بتا دیا راشپتی رامنات کوویند نے جیسے ہی پور مکھے نیائدھیش رنجن گوگوئی کو راجسفہ کے لیے نامت کیا ویسے ہی راجنیتی کے کان کھڑے ہو گئے وپکش نے اپنے شبدوں کے تیر سے کیندر پر نشانہ سادنا شروع کر دیا حالانکہ رنجن گوگوئی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ شپت لینے کے بعد ہی اس بات کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کیوں صدستہ سوئی کار کی مگر راجنیتی کی بیچینی سب ہی جانتے ہیں راجنیتی تو اس بارے میں تورن جواب مانگے گی رنجن گوگوئی کے راجسفہ میں نامت ہونے کے بعد تنج کا سب سے پہلا تیر ہیدر آباد سے آیا جہاں AIMIM کے نیتا اور سانسط اسدوددین ایویشتی نے ٹویٹر کے ذریعے سرکار کے سفیصلے پر چھٹکی لی انہوں نے لکھا کی کیا یہ اینام ہے لوگ ججو کی سوطنترتہ پر کیسے یقین کریں گے یہ کئی سوال کھڑے کر سکتا ہے بعد میں سانسط ویسی میڈیا کے سامنے بھی آئے اور دوبارہ انہوں نے اسی تنج کو پھر کسا میں نے ایک سوال اٹھایا ہے سرکار سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کٹ پرو کیوں ہے اور میں نہیں بلکہ جسٹس لوکور جو سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اس اپوائنٹمنٹ سے سپریم کورٹ کی امپارشالیٹی کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں لیٹ ارون جیٹلی نے راجہ سوا میں سپیچ دے کر کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو فیصلے ہوتے ہیں ججز کے اور اس کے بعد ان کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے وہ فوراں نہیں ہونا چاہیے چہتی بات یہ ہے کہ ان کے کئی ایسے فیصلوں سے سرکار کو موجودہ موڈی سرکار کو پولیٹیکلی فائدہ ملا ہے چاہے وہ سی بی آئی کا کیس ہو ایو دیا بابری مجد کا ورڈکٹ ہو یا رفائل کا معاملہ ہو گوگوئی نے خود ایک سپریم کورٹ کے کیس میں جو کونسٹیوشنل بینچ تھی اس میں انہوں نے بیٹھ کر اپنے فیصلے میں کہا تھا جو کیس تھا ٹریبینل میمبرز کو ری اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے میں امید کر رہا ہوں کہ مسٹر گوگوئی اس کو خبول نہیں کریں گے اگر خبول کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوس کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ ہیدراباد کے سانسط اور اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا ویسی خود بیوکالت کے پیشے سے ہیں اور رامجن بھومی بیوات سے خاصا ناراض بھی تھے حالانکہ وہ اپنا تنج کس فیصلے کو لے کر کر رہے ہیں یہ کہنا مشکل ہے مگر حملے کی شروعات انہوں نے ہی کی ہے حملے کی ذمہ داری دیش کی سب سے پرانی پارٹی کو گئی کانگریس کی طرف سے پورو کیندری منتری کپل سببل نے ٹویٹر کے ہی ذریعے کیندر کو آڑے ہاں تھو لیا اور رنجن گوگوئی پر کٹاکش کرتے ہوئے لکھا نیائی مورتی حر کھنہ اپنی ایمانداری سرکار کے سامنے کھڑے ہونے اور کانون کا شاسن برقرار رکھنے کے لیے یاد کیے جاتے ہیں پورو نیائی مورتی گوگوئی راجی سبا جانے کی خاطر سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے اور سرکار ایوم خود کے ایمانداری کے ساتھ سمجھ ہوتا کرنے کے لیے یاد کیے جائیں گے تنج کے تیر تو پارٹی کے راشتری پروکتر رنڈیپ سنگھ سرجے والا نے بھی داگے انہوں نے بس ٹویٹر ایکاؤن پر کچھ تصویریں ساجہ کی اور سورو اتنا ہی لکھا کہ تصویریں سب کچھ بیعا کرتی ہیں موسیقی we did not know that chief justice رنجان گوگوئی was also a versatile genius all along I think the appointment needs to be adjudged by three important courts of three important people سپریم کورٹ میں کبھی پور مکھین ایدھیش رنجان گوگوئی کے سمککش رہے جسٹس مدن بی لوکور نے بھی ٹویٹر کے ذریعے ہی اس پوری پرکریہ پر تنج کسا ہے انہوں نے ٹویٹر پر کچھ تصویریں شیئر کی اور صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آخری قلعہ بھی ڈھے گیا ہے سیاسی بیانبازی کے بیچ یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ آخر کینڈر نے رنجان گوگوئی پر اتنی مہربانی کیوں دکھائی راجنیتیگیوں کی مانے تو اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا چناؤوں کے لیے یہ پورا قدم اٹھایا گیا ہے دراصل پچھلے سال آئی نرسی لسٹ کے بعد اسم میں اس لسٹ اور ناغرکتہ کانون دونوں کا ہی پرزور ویروض ہوا حالات کافی زیادہ خراب تھے کیونکہ خود اسم کے سیم اپنی ویدھان سبا میں ویروڈ کی لہر دیکھ چکے تھے یہی نہیں حال ہی میں کینڈر سرکار نے بورڈو سمودائے کے ساتھ بھی سمجھوٹا کیا تھا جس کے بعد سالوں پرانے بورڈو لینڈ کی مانگ بھی تھم گئی تھی اور اب رنجان گوگوئی کو راجن سبا کے لیے چینیت کیا جانا موость spies ہے مویہی جیز موسیقی 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 موسیقی